مگر چھکتا نہیں ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہی چیز ڈال دیتا ہے کہ وہ آ کر معافی مانگ لیتی ہے اور آپ انہیں معاف بھی کر دیتی ہے تو کیا آپ اپنے ہسپنٹ سے ڈیووس لے گی یا انہی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے دیکھیں ابھی تک جو اینا وہی بات ہے کہ میں پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ میں پریگنٹ ہوں تو ابھی تک میں نے یہ ڈیووس کے بارے میں بھی میں نے بات کی تھی اس بارے میں میرا پورا خاندان کرانتا ہے کہ میں نے ڈیووس والے بات بھی لیکن ڈیووس میری ابھی نہیں ہو سکتی اور بعد میں میں دیکھوں گی سوچوں گی کہ کیا ہو سکتا ہے لیکن فلحال ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ان کے ساتھ صلح کا کوئی ارادہ نہیں آگے فیوچر میں ان کے ساتھ رہنی کہ میں نے ایسی کوئی فلاننگ میں کچھ بھی نہیں چل رہا ٹھیک ہے یہ سکت ہمارے پاس عربش بلوچ ہمارے ساتھ ہیں پلیز بات کیجئے عربش کیا آپ ہمیں سن رہی ہیں ٹھیک ہے نویرہ فیملی پلیز بات کیجئے اسلام علیکم تھانکیو سو مچ مجھے موقع دینے کی لیے اسلام علیکم سلمہ سسٹر سلمہ سسٹر میں آپ کو اتنا لائک کرتی ہوں میں آپ کی دل سے اتنی رسپیک کرتی ہوں لیٹریلی گھنٹوں گھنٹوں لائیو آپ کے لیے آنا لوگوں کی باتیں سننا میٹھر نہیں کرتا لیکن جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک سچی عورت ہیں گھری عورت ہیں آپ جس طرح سے اپنا آپ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ہم آپ کو سلوٹ دیتے ہیں پلیز پلیز بیک آف مت کرے گا ہم سب کی امیدیں ہم سب کا ساتھ آپ کے ہے اور ہم آزم بھائی کو بھی بہت سلوٹ پیش کرتے ہیں جس طرح سے آپ کو ہر طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں میں تو ان کی بہت بڑی فان ہو گئی ہوں شکریہ ہمارے ساتھ اس وقت سبین ملک ہیں سبین ملک میں آپ کا مائک اوپن کر رہا ہوں پلیز پولائٹ وے میں آپ اپنا پونٹ آویو رکھیں یا جو سوال کرنا چاہیں سب سے پہلے تو میں بولوں گی السلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب اور ساگر بھائی تینکیو سو مچ کہ آپ نے مجھے لائف میں ایڈ کیا آپ نے اور یہاں پہ میں سلمہ جی آپ سے بات کرنا چاہوں گی اسلام علیکم کیسی ہے والیکم اسلام چیف ہوں میں بالکل آپ کیسے ہیں الحمدللہ سب سے پہلے میں آپ کو سٹریند دینا جاؤں گی کہ بی سٹرانگ اور رویا مت کریں ہم لوگ دل سے آپ کے ساتھ ہیں اور دعائیں بھی ہماری آپ کے ساتھ ہیں اور یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی آڈینس سے جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ سلمہ کے پروفز جو ہیں وہ جو بھی انہوں نے دی ہیں وہ سب غلط ہیں یا موب ہوئے ہیں یا ایڈٹ ہیں تو کوئی ستارہ سے کیوں نہیں پروف مانگتا اس کے پاس کیا پروف ہے کہ وہ جو بھی بول رہی ہے وہ سچ ہے وہ سچی ہے اس سے کیوں نہیں پروف مانگے جاتے اور آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ستارہ جب بھی بات کرتی ہے وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتی ہے اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے کسی بھی چھوڑ کی کہ وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا دوسری چیز کہ جب بھی سلمہ سسٹر نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور ان پہ کوئی بھی ایکیوز کیا ہے تو اس کے ریٹرن میں ستارہ نے جب بھی ویڈیو بنائی ہے تو انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ یا ڈینائی نہیں کیا بس وہ ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں مارتی ہیں اور ایسی کوئی بھی مطلب انہوں نے لوجیکل بات نہیں کی کہ جس پہ دل مانے ستارہ جی جو ہیں وہ سچی ہیں دوسرا میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ایک سعودیہ میں سسٹر رہتی ہیں وہ پتہ نہیں ان کی سلمہ سسٹر سے کیا دشنی ہے رشتے میں پتہ نہیں ان کی ساس لگتی ہیں یا کیا ہیں بہت ہی اگریسیبی وہ باتیں کرتی ہیں سلمہ سسٹر کے بارے میں اور ستارہ کو ایسی سپورٹ کری ہوتی ہیں جیسے وہ اس وقت اس کمرے میں موجود تھیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سلمہ سسٹر آپ اللہ پر یقین رکھیں آپ خود پر یقین رکھیں آپ کی سچائی جو ہے وہ آپ کے چہرے سے آپ کی آنکھوں سے ساف ساف نظر آتی ہے آپ کو کوئی بھی پروف دینے کی یا ہمیں آپ سے کوئی بھی پروف لینے کی ضرورت نہیں ہے جو بچہ جو بندہ سچا ہوتا ہے نا اس کی آنکھیں سچ بولتی ہیں اور اس کے علاوہ میں لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلمہ اپنے ہسمنٹ کو ہی کیوں اپنے ہسمنٹ کو کیوں نہیں کیوں نہیں لیتی اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی صرف ستارہ کو ہی کیوں بلیم کرتی ہے اسی کے بارے میں کیوں بات کرتی ہے تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے اقارڈنگ تو می کہ کہتے ہیں وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ اپنے جو ہے اگر کھول بھی مارتے ہیں تو زور سے لگتا ہے دوسرے اگر پتھر بھی ماریں تو تکلیت نہیں ہوتی ہے تو obviously جو مرد ہے مرد ذات ہے not all of that but actually مرد کی قطرت میں ہے کہ وہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے عورت کی طرف چاہے وہ مارید ہے چاہے وہ انمارید ہے وہ ہو جاتا ہے but اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ قوالیٹی دی ہے کہ وہ ضبط کر سکتی ہے اگر کوئی ایسا مومنٹ ہو گیا تھا بیش میں بائی مسٹیک بائی چانس یا بائی سیچویشن وہ درائیگ ان ہو گیا تھا اسکر اسکر تو نہیں کہنا چاہیے اچگر کہوں گی میں ان کو جنہوں نے اپنے ہی گھر کو ڈس لیا ہے ام سوری اگر کسی کو برا بلکہ لگے برا i don't care he is the victim sorry he is کیا نام ہے کیا گنا جائے گناہ دار یا تو اگر یہ ایسی سیچویشن ہوئی تھی تو i think ستارہ کنٹول کر سکتی تھی اگر عورت سٹاپ کرنا چاہے کسی مرد کو تو کوئی بھی مرد کی حمد نہیں ہے کہ اس کو چھو سکے اس کے قریب آ سکے تو اگر ایسا کوئی مومنٹ ہوا تھا وہ بھی گئی تھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ معافی مانگ لیتی سلمہ سے یا پھر اس کو وہیں پہ سٹاپ اس لئے لگ رہے کہ وہ تو چلو مرد تھا وہ ہو گیا شیطان اس پہ حاوی ہوا یا جو بھی اس نے بے وفائی کی یا جس طرح سے بھی لیکن یہ بہین ہے اور خود اس درد اور تکلیف سے بقول ستارہ کے اس کا حس بی جو ہے دوسری وائف کے پاس جاتا ہے تو وہ بھینگا سیکنڈ وائف کسی اور کے ساتھ ایسے کیسے گر ستتی ہے وہ بھی ستگی بہین کے ساتھ تو ای